نواز کلینک ویٹامنز اور پولک ایسٹ شامل ہے مختلف ویٹامنز کی کمی کئی بیماریوں کا موجب بن سکتی ہے کسی ایک خاص ویٹامنز کی کمی خاص بیماریاں پیدا کر سکتی ہے جنہیں روزمرہ خوراک میں ویٹامنز کی کمی کو پورا کر کے ٹیک یا درست کیا جا سکتا ہے اور یافی پلوٹ کے اپسولز کانے سے بھی بہت سے مختلف ویٹامنز کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے مختلف ویٹامنز کی کمی کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں میں سے کئی بیماریاں مثلاً بیری بیری، اصاب کی سوجن، نظام حازمہ کی علامات لاحق ہو جاتی ہے بال گرنا، جلد کی خرابی، جلد کی سوزش، ڈائریا، ڈیمنشیا، خون کی کمی، جٹکے، دانے، نظام حازمہ، ہاتھ پیرو کی اصاب کی بیماریاں، انفکشن کا دیر سے ٹیک ہونا، گنجاپن، زبان کی سوزش، بوک کی کمی، وغیرہ وغیرہ میں مسائل پیش آ سکتے ہیں پولک ایسیڈ، پولک ایسیڈ خون کے سرخ جسیموں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کی کمی سے خون کی کمی کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہے آئرن کی کمی جب جسم میں خون میں آئرن کی کمی آ جاتی ہے آئرن ڈیپیشنسی انیمیا کہتے ہیں آئرن ڈیپیشنسی انیمیا عام طور پر عورتوں میں ہوتی ہے آئرن ڈیپیشنسی انیمیا لاحق ہونے کی وجوہات یہ ہے کہ جب ہم خوراک میں آئرن کانا کم کرے یا ہماری جسم کو آئرن کی ضرورت زیادہ ہو مثلاً حمل پریگننسی کے دوران جب جسم سے خون ضائع ہو جائے مثلاً سخت منسس کے دوران کانتے دار کیوڑ کی وجہ سے یا پیپٹک السر یعنی سٹمک یا پیٹ کے اندر زخم ہو یا بواسیر کی وجہ سے یا چھوٹ صدمہ کی وجہ سے یا بچہ پیدا ہونے کے دوران آئرن ڈیپیشنسی کی خصوصیت یہ ہے کہ تکاوٹ محسوس کرنا دل کی درکن کا بگڑ جانا اور سینے میں درد ہونا چہرے میں کال نشانات مختلف قسم کے سپارس یعنی چہرے کی خرابی سانس لینے میں دشواری یعنی شارٹنس اب برید بے ہوشی ناخن کا کمزور ہونا بالو کا کمزور ہونا تو ان تمام کمزوریوں کی بہتری کے لیے دن یعنی چوبیس گھنٹے میں ایک فیلویٹ کی افسول سپانی کے ساتھ کانی چاہیے تمام میڈیسنس کے جسم پر کچھ نہ کچھ برے اثارات ہوتے ہیں فیلویٹ کی افسول کے جسم پر برے اثارات یعنی سائیڈ ایفیکٹ ایبڈامینل بلوٹنگ ایبڈامینل پین کانسٹیپیشن ڈائیریا نازیا ومیٹنگ ہائپر سنسیٹیوٹی رییکشن سکین رییکشن شاک ہارٹ برن یہ سارے مسائل بھی آ سکتے ہیں لیکن یہ عرضی طور پر ہو سکتے ہیں تمام کمزوریوں کو دور کرنے اور چہرے کو خوبصورت اور ہموار بنانے کے لئے فیفلویٹ کی افسول لازمی استعمال کریں تو دوستو یہ تھے فیفلویٹ کی افسول کے انڈیکیشن سائیڈ ایفیکٹس اور ڈوسیج اپنا خیال رکھئے اور آنے والی ویڈیو تک اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ